موسیقی ان کے پاس اپنا بادشاہ سلامت ہے نہیں وہ بادشاہ سلامت ہے یہ بادشاہ ندامت ہے آپ کے اپوسٹ جو بیٹنگ کرنے آ رہی ہیں سپورٹس اور شو بیس جنرلزم میں ان کا سٹرائک ریٹ آفریدی سے کم نہیں اور فلم اور ٹیلی ویژن کے گراؤنڈ بے بھی انہوں نے چھکے مارے ہوئے ہیں پلیز آپ کی بھرپورت آلیوں میں ویلکم آلیا رشید آلیا جی آلیا جی سپورٹس جنرلزم میں آپ ٹیسٹ میش تو سالوں سے کھیل رہی ہیں آج سوپر آور میں کیسی اننگ کھیلنے والی ہیں ٹی ٹین یا ٹی ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی کھیل لیتا ہے کیونکہ ورلڈ کپ چل رہا نا ہائے حارون صاحب اپنی پچھ پہ تو آپ کا وننگ ریٹ اتنا ہی ہے جتنا پاکستان ٹیم کا شہارجہ کی پچھ پہ ہے آج سوپر آور کی پچھ پہ کیا کرنے والے ہیں مصبہ والی ٹپ ٹپ یا محمد عاصف والے چھکے میرا خلاف ریدی والی بوم بوم آہو پھر تو ہوا گیا حارون جی اگر آپ اپنے نورتوں کے ساتھ ہماری شاہی محل میں تکریف لاتے تو آج اس سوپر آور کی تیز پک پر حارون الیون اور تیموری نائٹ رائیڈز میں تیزدار کانٹے داٹ مقابلہ ہوتا ہے با خدا ہم نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے کے کائلنے اس بات کے جواب میں میں ایک ہی بات کیا سکتا ہوں جی اوہ میں کلے ہی کافی ہوں اے آلیہ جی جب ایک کھلاڑی پرائم منسٹر بنتا ہے تو کیا سپورٹس جنرلیس بھی اپنی بیٹ بدل دیتے ہیں نہیں سپورٹس جنرلیس جو ہیں ان کو اگر بیٹ دوسری دی جائے تو وہ دونوں کور کرنے کے احل ہوتے ہیں اچھا ہاں سپورٹس بھی کر سکتے ہیں پولٹس بھی کر سکتے ہیں پی ایم کو بھی کور کر سکتے ہیں ہائے باچہ سلامت کی طرح تسی بھی نہ کچھ چھڑنا آئیے جی سپر اوش کا آغاز کرتے ہیں حسین بکش گلو چالیس سال تک ریاضت کرنے کے بعد لائم لائٹ میں آئے آپ اتنے عرصہ کہاں بنباس کارتے رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تقریباً اتنے ہی وقت کے بعد میں بھی آیا میں نے جو کچھ کیا جتنی محنت کی اگر کچھ پڑھا کچھ دیکھا کچھ لرن کیا تو وہ اپنی تفریح تباہ اور جمالیاتی حس کی تسکین کے لیے کیا آہا لیکن اب وقت اتنا لگ گیا اور اس وقت کے ساتھ سا جب چیزیں پالش ہوتی جاتی ہیں پھر لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں آہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی ہائے لوگ آسانی کو آسان سمجھ لیتے ہیں ہائے خارون صاحب مجھے یہ بات بتایا کہ پولٹیکل سیٹائر شو کا ہوسٹ بننے سے پہلے فام ہاؤس کا ہونا ضروری ہے یا پھر بعد میں دیکھیں جہاں تک یہ فام ہاؤس والی بات ہے تو اس کا تعلق میڈیا سے نہیں ہے اس کا تعلق تو آپ کی اپنی ضروریات سے ہاں ہاں تو آپ تو جب بھی بنانا چاہیں تب بھی بنائیں اور میں یہ سمجھ اس کا مطلب ہے آپ نے بنا لیے ایک ہوسٹ نے مذافات میں بنا کے فام ہاؤس جلال الدین محمد اکبر کی محبت کا اڑایا ہے مذاق بادشاہ لیکن پسے پردہ تشہیر فام ہاؤس تُو نے محنت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا آئے بہر اچھے حرون کو زندان میں ڈال کر آلیا کو کافی پیشنے نہیں یہ اصل میں اس فامہ اس میں گئے تھے وہاں پانی والا طلاب تھا یہ وہیں کی ہیں وسی شاہ جنایت سلیم اور آفتاب اقبال یہ تینوں اس جانرہ کی ویل مچھلیاں ہیں ان تینوں کے ہوتے ہوئے آپ کو سمندر میں تیرنے کی جگہ مل گئی دیکھیں یہ تینوں مچھلیاں اس قدر شاندار شخصیات ہیں کہ یہی وہ مچھلیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ پانڈ اتنا بڑا ہوا اور اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی آنے کا موقع ملا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کا کانٹریبیوشن اس میں ارے واہ کیا واہ میں خدا حارون کی بات سن کر ہمیں ابو لسر حفیظ جرندری کا شیر یاد آ گیا کون سا؟ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں مرا خیال ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک بائے کر دیا جائے تو آپ مان جائیں یہ میرا سیٹی سکین کیسے ہو گیا؟ نہیں یہ آپ کا سیٹی سکین نہیں آپ کے فیٹی سکین سے پتا چاہتا ہے حارون، آلیہ رشید آپ نے ہمارے شیش محل میں قدم رنجہ فرما کر ہمیں جو خوشی دی ہے اس کے ادھار کے لیے نصیر ادین ہمائیوں بن ذہیر ادین بابر کے فرزندی ارجمن جلال ادین محمد اکبر ببیتہ کپور بننے کے لیے تیار ہے سار دن دو دو، لائٹس دا مئزک پلے موسیقی آؤ حرون تم کو ستاروں میں لے چلوں آلیا جی آپ کو میں بہاروں میں لے چلوں آؤ حرون تم کو ستاروں میں لے چلوں آلیا جی آپ کو میں بہاروں میں لے چلوں آؤ حرون آؤ سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مفرور رہو واپسی پہ سینٹر بنو سازش بنو کبھی تو کبھی سائفر بنو مفرور رہو واپسی پہ سینٹر بنو آہ 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 موکے پہل تم کو سہاروں پہ لے چلوں جاتے ہوتے میں مالی خساروں میں لے چلوں تم چاہے دو تہائی سے بھی جیتو انتخاب پھر بھی نہ کر سکو کہ میری جان اعتصاب تم چاہے دو تہائی سے بھی جیتو انتخاب پھر بھی نہ کر سکو کہ میری جان اعتصاب تہروں میں ملک بیٹھے بیماروں میں لے چلوں جو ہو گئے بری ان ساروں میں لے چلوں آہو حرون تم کو خطاروں میں لے چلوں آلی آج آپ کو میں مہاروں میں لے چلوں آہو حرون آہو بہی بہت خوش بہی بہت خوش بادشاہ نزاکت بہت خوش آلیہ جی یہ جو پرتھوی رات سے ایک دم سے ببیتہ والی پتانشمومیشن ہوئی ہے اس پہ آپ کی ایکسپرٹ اپینین کیا کہتی ہے داد دینی چاہیے کمال مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ گاتے کتنا اچھے ہیں میں تو بہت امپریس ہوئی ہے تو سیریس کی نہیں نہیں انہوں نے سر اپنی بادشاہت ایکسپوز کی اور کچھ نہیں کیا اور وہ بھی کھلے ٹی وی پہ کیا مجھے تو لگ رہا تھا کہ آپ شاید ان پہ کچھ ہریسمنٹ کا الزام نہیں نہیں مجھے بس ایک حساس تھا کہ میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا ورنہ رقص تو آپ نے بہت خوب کیا آہ